السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اور فرنڈز کے حالے جی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والی ذات ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کمپیٹ ٹیس سرویسز اکیڈمی کے افیشل فورم پر یہ ایک آثنٹک چینل ہے اور یہاں پر الحمدللہ آپ کو مختلف جابز کے اپ ڈیٹس پی پی ایسی اف پی ایسی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں شیئر کی جاتی ہیں فری کے لیکچرز بھی ہیں ڈیمو لیکچرز آپ اکیڈمی کے جا کر اس کے اندر پہلے لنک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمو کے اندر اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اکیڈمی کے فری جو ڈیمو لیکچرز ہیں سارے سبجیکٹس کے انگلیش کے جی کے کے جیوگرافی کے پاکستان سٹیڈیز ایوری ڈیس ہائنسی سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے آپ وہ ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں دوسرا آج بڑی بہترین جابز ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے اور یار چینل پہ جو نیا ہے وہ لازمی سبسکرائب کر لے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے کیونکہ ان فیوچر ہم نے مختلف ورڈس اپ گروپس میں یہ لنک شیئر نہیں کرنے پھر آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کمپیٹس تیسٹ سرویسیز اکیڈمی کی طرف سے کون سا لیکچر اپلوڈ ہوا اور جناب کون سی ویڈیو آئی ہے کون سی جابز آئی ہیں تو یہ ایک آثنٹک چینل ہے اس کا فائدہ اٹھا ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی جو جابز ہیں بڑی بہترین جابز ہیں نمبر ون تو ہمارے پاس جو جابز آئی ہیں وہ آئی ہیں جی گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف کلائیمیٹ چینج اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ ڈپارٹمنٹل پوسٹس ہیں دیکھیں لوگ ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتے اکثر نہ وہ پی پی ایسی ایف پی ایسی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر کمپیٹیشن بھی کم ہوتا اور جابز بھی اسی لیول کے ہوتی ہیں اسی سکیل کی یہ جابز ہوتی ہیں دیکھیں جو سب سے پہلے اس کے اندر ہمارے پاس جابز آئی ہوئی ہیں نا وہ ہے جی سب سے پہلے اسیسٹنٹ کی جاب ہے اور اس اسیسٹنٹ کی ٹوٹل دو جابز ہیں اور پنجاب کی ایک ہے کے پی کے کی ایک ہے سولہ سٹھائیس سال عمر مانگیا کم از کم گریجوئیٹ بی کام ہونا چاہیے مست بھی کمپیوٹر لیٹریٹ کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر جانتا ہو ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے اب بہت سارے سٹوڈنٹ سوچیں گے کہ آپ دو سیٹیں لیکن میں اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہمارے سیشن میں شامل ہیں میں کہوں گا لازمی اپلائے کرو ان پر سیلیکٹ ہو جاؤ گے آپ اس کے بعد سٹینو ٹائپ اسٹ کی دو سیٹیں ہیں جی ایک پنجاب کی ایک میریٹ کی اور ایک پنجاب کی ہے ڈیسیبل کوٹا کی اٹھارے سے پچیس سال عمر انٹر میڈیٹ مانگیا صرف اور میکسیم سپیڈ اس کی ایٹی فورٹی ورڈز پر منٹ ہے شارٹ ہینڈ ٹائپنگ وغیرہ میں اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم یہاں پر چلیں تو نیکسٹ سادہ سیٹیں ہیں جیسے ڈرائیور کی سیٹ ہے نائب کا سیٹ کی سیٹ ہے اور فراش کی سیٹ ہے تو یہ تین چار سیٹ ہیں اس کے اندر نیکسٹ آگے اچھا اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں جی یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ساری چیزیں آپ ان کا سکرین شارٹ بنا لیں یہ مختلف ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ میں سرف کر رہا ہوتا تو اس کو ایج ریلیکسیشن ملے کی ظاہر ہے جو گورنمنٹ ریٹائرڈ آرمی آفیسر اس کو بھی ایج ریلیکسیشن ملتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کس کس کو ایج میں ریلیکسیشن مل جاتی ہے اوپر ایج بتا رہا کیا ہوں انہیں اٹھارہ سے پچیس اور اٹھارہ سے اٹھائیس تو یہ ایج ریلیکسیشن مل جاتی ہے اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ آسسٹنٹ پر اپلائے کرنا چاہتا ہے تو اس کو تقریباً 55 years تک اپلائے کر سکتا ہے اچھا بھئی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے اپلائے کیسے کر سکتے ہیں تو یہ جناب اپلائے کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جناب www.ng gov.p کے پر جا کر اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر اس کی کوئی فیس ہوگی تو بڑی فیس کی معمولی سی فی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1200 فی ہوگی پندرون سکیل پر آپ لوگوں کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے سپیشلی جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو دو اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ واپڈا کے در سیٹس ہیں اور ڈیکیڈ آف ڈیمز کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے یہ سیٹس جو ہے یہ لمسم سیلری کے اوپر ہیں یہ کوئی پرمنٹ جابز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہری سی باتیں چلتے رہتے ہیں یہ کام اس لئے یہ اچھی جاب ہے میں ان کو کہوں گا ایک لاکھ آپ یہ دیکھیں سولہ ہزار سات سو تین اس کی سیلری ہے پوسٹ ایک یہ ہے لیکن اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرائبل ایریا ڈیویلپمنٹ سیونٹین سکیل کی سیٹ اب دیکھیں سکیل اس کا ہے سیلری لمسہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاب چلتی رہے گی آپ کی لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پینشن گریجویٹی وغیرہ بعد میں نہیں ملے گی کیونکہ اس کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے آلریڈی اور اس کے اندر جناب ڈسٹرک دی امیر کا کوٹہ ہے یہ اور وہی لوگ اپلائے کریں گے ان کے لئے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے میرے جو سٹوڈنٹ ہیں وہاں سے وہ ضرور اپلائے کریں اور اس کے بعد جناب نیکسٹ ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر انتھرپولوجی سیونٹین سکیل کی ماسٹر ڈگری انتھرپولوجی میں ہے یا آرچیالوجی میں ہے آپ کی یا ایٹیئر سمیسٹر ڈگری کوئی بھی ہے تو آپ اپلائے کریں اس کی بھی وہی سیلری ڈسٹرک دی امیر کی یہ سیٹیں ہیں تو ان کے لئے میں نے یہ کہا تھا کہ چلو یار ان کو بھی کچھ پتا چلنا چاہیے ڈسٹرک دی امیر والوں کو گلگت بلدستان میں دی امیر یہ بھی ایم سی کیوز یاد کر لو دی امیر بھاشا ڈیم کہاں پر ہے دی امیر بھاشا ڈیم دی امیر کے اندر ہے جو گلگت بلدستان میں اوپر والی جو سیٹ بتائی تھی اس کے لئے ماسٹرز ڈگری سوشل سائنس یا فور یا ڈگری چاہیے اور یہ سیٹیں کس کے ذریعے آئی ہیں جی یہ سیٹیں آئی ہوئی ہیں آپ کی پی ٹی ایس کے ذریعے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے تو جی یہ آج کی اپ ڈیٹس تھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیلی بیسز پر ایک دن میں ڈیلی بیسز ایک دن میں دو دن میں مختلف ٹائمنگز میں آپ کو جاب کی اپ ڈیٹس یہاں پر دیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ویڈیو تک لیے اللہ حافظ سٹے بلیسٹ خوش رہے جی